تو روڈن انکلیو کی جانب سے آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خبر ہے ایسی خبر جو بہت ساری فائلز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر اوپن گھوم رہی ہے اوپن ان کی ٹریڈنگ چل رہی ہے لیکن انہوں بہت زیادہ مائنس پہ ساتھ کافی ایسی ساری فائلیں ہیں جو صرف ڈاؤن پیڈ فائل ہیں ان کو نہیں پتا ان فائلز کا بھی کیا کرنا ہے تو روڈن انکلیو آپ لوگوں کے لیے ایک مرجن پالیسی لے کیا ہے جی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں زشان رفیق تاجین مارکیٹنگ سے آج میں آپ لوگوں کو روڈن انکلیو کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن دینی ہے اب جو انفرمیشن ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈیویلپمنٹ کے بارے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں روڈن انکلیو پچھلے تین سے چار سالوں میں مارکیٹ میں موجود ہے اس کے اندر کافی ایسے معاملات ہیں ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے کہ انہوں نے ابھی تک کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں کیوئی تھی ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس بینا پہ بکھا ہے ایک رنگ روڈ کے نام پہ بکھا ہے کہ رنگ روڈ روڈن انکلیو کے اندر سے گزرنا ہے تو فائنلی رنگ روڈ کی جو لینڈ لیولنگ وغیرہ ہے اور ان کی جو بھی پلیننگ وغیرہ وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اس پہ آلریڈی ورک شروع ہو چکا ہے ساتھ ہی ساتھ روڈ انکلیو والوں نے ایک سے دو بیلٹنگ بھی کر چکے ہیں اور ان کی ڈیویلپمنٹ سپیڈ بھی آہستہ آہستہ نظر آ رہی ہے کہ وہ لوگ ڈیویلپمنٹ تیزی سے کرتے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو ابھی بیلٹڈ فائلز ہیں ان کی بھی مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ ہے اور ساتھ ہی ساتھ مارکیٹ کے ادھر ایک بہتر ریٹ ہوتا جا رہا ہے روڈ انکلیو کا تو اس ویڈیو کا مقصد یہ کہ روڈ انکلیو کی انتظامیہ نے ایک پالیسی نکالی ہے مرڈنگ پالیسی پہلے میں آپ کو پہلی پالیسی بتا دیتا ہوں ان کی کیا تھی فور سپوس آپ کے پاس تین اوپن فائلز ہیں اوپن فائلز ہم مثال دے دیتے ہیں پانچ مرلا کی فائل جو بارہ لاکھ والی فائل ہے جس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے دو لاکھ چالیس ہزار اگر آگ بس وہ فائل ہے تو آپ کوئی بھی ایک فائل بک کروا کے ریمیننگ دو فائلز اس میں مرڈ کر سکتے ہیں اب مرڈنگ کرائٹیریا ایک مرڈنگ فیز ہے روڈ انکلیو کی طرف سے اس کے علاوہ جو فائل کے قیمت ہے دو لاکھ چالیس ہزار وہ اس میں پوری ایڈجسٹ ہو جائے گی ایز ان انسٹالمنٹ اسی کے ساتھ ساتھ اب جو نئی پالیسی آئی ہے وہ میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں پہلے یہ تھا انہوں نے کلوز فائلز کے بارے میں کوئی پالیسی نے نکالی ہوئی تھی صرف یہ اوپن فائلز کے لیے پالیسی تھی اب انہوں نے کلوز فائلز کی بھی پالیسی نکال دیئے مطلب جیسے آپ دو فائلز اوپن ایڈجسٹ کر سکتے تھے اسی کے ساتھ آپ دو کلوز فائلز بھی ایڈجسٹ کر سکیں گے لیکن ان کی ایک شرط ہے شرط کیا ہے آپ نے جو بھی جو بھی اگر آپ کی مطلب کلوز فائل ہے آپ کو پتہ جو روڈن کے فارمز ہیں ڈسکاؤنٹ فارمز ہیں جن کو ہم ریو فارم کہتے ہیں اگر اس کے تھوہ آپ نے کسی کی بھی انسٹالمنٹ لگائی بھی یہ انسٹالمنٹ پر ڈسکاؤنٹ لیا ہو ہے تو تو یہ فائل آپ کی اس کریٹیریا کے اندر بلکل بھی نہیں آتی اگر آپ نے نارمل طریقے سے اپنی انسٹالمنٹ دیویں ہیں کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ نہیں لیا ہوا اور دوسری بات اگر وہ صرف ڈاؤن پیڈ فائلز ہیں تو ان فائلز کا آپ ایزلی اس پالیسی کے تحت مرجنگ کے اندر وہ شامل کروا سکتے اب جیسے کہ میں پچھلی ویڈیو میں بتاتا رہوں کہ آپ اپنی انسٹالمنٹ جمع کروائیں ان ری فارم کے تھرو وہ ری فارم کیا ہوتا ہے وہ ایک فارم آپ کی انسٹالمنٹ کے لیے ٹوئنٹی فائیو تھاؤزن میں ایڈجسٹ ہوتا ہے اب اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ مارکیٹ کے حساب سے ویریبل ہوتی ہے کبھی کیا ہوتی ہے کبھی کیا ہوتی ہے تو نیچے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر کے آپ اس فارم کی بھی ڈیٹیلز لے سکتے ہیں اور آپ نے جو انسٹالمنٹ بغیرہ جمع کروانی ہے وہ بھی اس سے انسٹالمنٹ پر ڈسکاؤنٹ لے کے اپنی فائل کو کنٹینیو کر سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جن جو انویسٹرز ہوتے ہیں جنہوں نے کافی ساری فائلیں لے کے رکھی بھی ہوتی ہیں اب وہ آگے کنٹینیو نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے مرجنگ پالیسی ہے تو اس مرجنگ پالیسی کے تحت آپ اپنی فائلوں کی ایڈجسمنٹ کر سکتے ہیں یہ تھوڑی سی نیوز تھی روڈن انکلیو کے حوالے سے باقی ڈیویلپنٹ کا کام ان کا بہت اچھے سے چل رہا ہے میں کچھ ویڈیوز بھی یہاں لگا دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو جو وہاں پہ کام چل رہا ہے اس کی ہاؤنا ہو جائے لوکیشن وائز ایک اچھی سوسائیٹی ہے آر ڈی اپروف سوسائیٹی ہے اور فیز ایٹ ایکسٹینشن کے بالکل سامنے سوسائیٹی ہے تو مطلب لوکیشن وائز ایک بہت اچھی سوسائیٹی ہے راولپنڈی کے ایریا کے حساب سے بات کی جائے تو ٹھیک ہے تو ہم ایسی ڈیفرنٹ ویڈیوز بناتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے تاکہ آپ لوگوں کو سوسائیٹیز کے لحاظ سے کوئی بھی نیوز آنے والی ہوتی جیسے مرجنگ کی نیوز تھی ایسے ڈیفرنٹ نیوز کے لیے آپ لوگوں کو اس چینل کے تھو آپ لوگوں کو بتا سکوں ٹھیک ہے تو اس لئے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو ساری ویڈیوز کی نوٹفیکیشن ٹائم سے ملتی رہے تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تکیسو مچ اللہ حافظ